بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہم آپ کو ایک بڑا اہم وظیفہ بتانے والے ہیں روزی میں برکت کے لئے بہت سے لوگ پریشان لہتے ہیں اور بہت سے لوگ مجھ سے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کام نہیں چل رہا ہے یا رزق کے اندر بہت زیادہ تنگی آ رہی ہے کام نہیں چل رہا جس کی بنا پر کھانے پینے کے اعتبار سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے یعنی رزق کے اعتبار سے بڑی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اس کے لئے ایک آج بڑا ہی مجرب میں وظیفہ بتانے والا ہوں بڑا ہی اہم عمل ہے بڑا مجرب یہ وظیفہ ہے حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ ستر مرتبہ یہ آیت کریمہ یعنی یہ قرآن کریم کے ایک آیت ہے اس کو بطور دعا کے ستر مرتبہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں وہ آیت کیا ہے وہ دعا کیا ہے یہ آیت کریمہ ہے اس کو بطور دعا کے فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے نماز تو پانچ وقت کی پڑھنی ہے مکمل لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ آیت کریمہ بطور دعا کے ستر مرتبہ ہم کو روزانہ فجر کی بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ جو شخص یہ عمل کرے گا یعنی آیت کریمہ صبح کو ستر مرتبہ فضل کے بعد جو شخص بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی نصیب نہیں ہوگی کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی اور وہ رزق کی تنگی سے بلکل محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر خیر و برکت کا نظور فرما دیں گے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے یہ ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اور بڑا مجرب عمل ہے اس لئے یہ عمل ہم کو کرنا چاہیے رزق کی تنگی سے پریشان ہے کام نہیں چل رہا ہے روزی نہیں مل رہی ہے تو یہ عمل آپ کچھ دن کر لیں انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر آپ کی رزق کی تنگی بلکل دوہ رہ جائے گی فقط واللہ حوالم